اسلام علیکم ہم بات کریں گے سکن اور بالوں کے ریلیٹر جن کا ہیئر فال بہت زیادہ ہوتا ہے بالوں کی گروت نہیں ہوتی بال گری ہونے لگتے ہیں ڈرائنس اور فلیکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے اور بال بہت زیادہ ڈینڈرو جس میں آ جاتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم سکن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سکن پر سائنز آف ایجنگ آنے لگتے ہیں اور سکن سیگی ہونے لگتے ہیں ہماری سکن پر گلو نہیں رہتا سارا مویسٹر جو ہے وہ آکسیڈائز ہو جاتا ہے کیونکہ ہم سن ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں اگر ہم باہر جاتے ہیں تو آج ہم اس کے بارے میں ساری بات کریں گے مجھے بہت سے میسیجز ریسیب ہوتے ہیں کہ آپ ہمیں کوئی ریکمینٹ کریں سیرمز یا آئلز یا ایسی ویڈیو بنائیں جس میں آپ ہیر کے بارے میں گروت کے بارے میں بتائیں تو میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ روٹ کاؤس کو بکڑنا چاہیے آپ کا پرابلم ہو کہاں سے رہا ہے جڑ اگر آپ کو پتہ چل گئی ہے اگر ہم اس کو ریسٹور کر لیں گے تو پھر اوپر سے ہمیں اتنی ساری چیزیں اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو آج ہم ان سب چیزوں کو انکلیوٹ کریں گے اور بات کریں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو آملی کا مربع اور وائٹیمن ای یعنی ایویون 400 ایم جی کیپسول کے بارے میں بتاؤں گی کہ آپ نے اوریلی کنسیوم کرنا ہے اور ان کا کیا کیا فائدہ ہے ان سب چیزوں کو لے کر سکین اور ہیئر ریلیٹر اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کی ایمیونٹی میں بہت مدد کرتا ہے آپ کی مسلز کی کارڈینیشن میں بہت مدد کرتا ہے تو اس فل ویڈیو کو آپ فالو کریں ویڈن 2 سے 3 ویکس آپ کو اس کا ریزرل شو ہونا سٹارٹ ہو جائے گا اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ وائٹیمن ای کی ڈیفیجنسی ہماری جسم میں ہے بہت زیادہ ڈینڈروف آ جانا بالوں میں فلیکنگ ہونا سٹارٹ ہو جانا ہماری سکن بے حد ڈرائی ہو جاتی ہے ہارمونل ایم بیلنس ہو جاتا ہے جو کہ پی سی او ڈی اور پی سی ایس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور مسلز میں ٹنگلنگ ہونا سٹارٹ ہو جانا ٹنگلنگ کا مطلب ہوتا ہے ہم تھوڑے دیکھ کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں اٹھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے ہاتھوں پاؤں میں چھونٹیاں چل رہی ہیں سن ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مسلز میں کارڈینیشن نہیں ہوتا ہاتھ کامنے لگتے ہیں تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ وائٹیمن ای کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس کی ڈیفیشنسی کو ہم اپنی ڈائیٹ کی اچھی ڈائیٹ سے ہم امپروف کر سکتے ہیں جیسے فروٹ سپوٹ دینا گرین لیفی ویجیٹیبلز انڈے دہی یہ کھاتے ہیں تو ہمیں ضرورت نہیں پڑتی سپلیمنٹس کی لیکن اگر ہم یہ سب نہیں کنسیوم کرے تو ہمیں سپلیمنٹس کھانے پڑیں گے کیونکہ وائٹیمن ای کے اندر انٹی آکسیڈن پرپرٹیز ہوتی ہیں ہماری سکن کے اندر نیچرلی وائٹیمن ای پہا جاتا ہے لیکن جب ہم سن ایکسپلور کرتے ہیں یو وی ریز ہماری سکن کے وائٹیمن ای کے لیول کو سلو ڈاؤن کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وائٹیمن ای آپ کے جو بالوں کے فالیکلز میں بلڈ کی سرکولیشن کو بہت فاسٹ کرتا ہے اور ہمارے مسلز جو بلڈ ویسلز ہوتی ہیں اس کو وائڈن اپ کرتا ہے جس کی وجہ سے بلڈ کلوٹنگ نہیں ہونے دیتا یہ جیسے فیملز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اگر وائٹیمن ای تو یہ میلز کے لیے بھی اتنا امپورٹنٹ ہے یہ میلز کی فرٹیلٹی میں بہت اچھا کام کرتا ہے تو فیملز اور میلز کے لیے دونوں کے لیے یہ ہائلی ریکمینڈڈ ہیں وائٹیمن ای کے کیپسلز ان کا کوئی نقصان نہیں ہے لیکن پریکوشنز ان کے لیے جن کو بلیڈنگ ہوتی ہے جیسے ناک سے جن کا خون آتا ہے تو وہ وائٹ کریں تھوڑا اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ ویجن میں بہت امپورٹنٹ دیتے ہیں ہماری آئی سیٹ بہت اس سے اچھی ہو جاتی ہے اور آملے کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ پرسنلی بھی دیکھو آپ ریسرچ کر سکتے ہو آملہ ہماری سکن کے لیے ہمارے بالوں کے لیے نہایت بینیفیشل ہے اس سے ہمارے بال گرینی ہمارے بالوں کو گرینی ہونے دیتا بالوں کی جو نیسرل کلر اور ٹیکسچر ہے اس کو ریسٹور کرتا ہے ہمارے ہیئر فالیکلز کو سٹرانگ کرتا ہے سٹرن تھن اپ کرتا ہے جس کے وجہ سے ہمارے ہیئر فال رکھ جاتا ہے ویدن ٹو سے تری ویکس آپ یہ کنزیوم کریں گے آپ کا ہیئر فال کمپلیٹ رکھ جائے گا انشاءاللہ یہ میں نے پرسنلی بھی یوز کیا ہے میرے فیاملی میمبرز نے بھی یوز کیا ہے تب ہی میں یہ گائیڈ کر رہی ہوں اور آپ اس کو استعمال کر کے دیکھو فالو کر کے دیکھو آپ کی سکن بہت بہترین ہوگی آپ کے ہیئر جو ہیں وہ گرو بھی کریں گے اور ہیئر فال رکھ بھی جائے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت مدد کرے گی اور جن کو ضرورت ہے آپ ان کو بھی آگے شیئر کرو تاکہ ان کو بھی ہلپ ہو پائے باقی میں نے پرسنلی بھی کچھ اپنے فالورز کو پہلے ریکمنٹ کیا تھا عاملے کا مربہ اور وائٹیمن ای کے کیپسیوز تو وہ یہ یوز کر رہے ہیں اور انہوں نے ریویو بھی مجھے دیا جو کہ اوپر ہائلائٹس میں وائٹیمن کے نیم سے سکھے اور آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہو اس کے علاوہ ایک اور چیز انکلیوٹ کروں کہ وائٹیمن ای آپ کی باڈی بہت اچھے سے تب ایبزورپ کرتی ہے جب ہم وائٹیمن سی بھی ساتھ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کیلشیم تھاؤزن پلس ہم روز اگر پیتے ہیں ساتھ اگر ہم یہ والا کیپسیوز بھی روز کھاتے ہیں تو ہماری باڈی پر بہت بہتنین اس کا ریزلٹ آتا ہے گلو آئے گی انٹی ایجنگ سائنس دور ہوں گے اور بال بہت اچھے ہوں گے اور آپ جب دیکھیں کہ وائٹیمن ای کے کیپسیوز ایکسٹرنلی باہر سے لگانے پہ اتنے فائدہ مند ہیں تو اگر ہم اوریلی اس کو کنزیوم کرتے ہیں کیونکہ بسیکلی بنے یہ اوریلی کنزیوم کیلئے تو وہ تب کتنا فائدہ مند ہے آپ کی باڈی کے لئے تو آپ اس کو لازمی کنزیوم کریں انشاءاللہ بہت اچھا ایفیکٹ ہوگا اللہ حافظ